السلام علیکم آج یہ ایک مختصر سی ویڈیو بناتے ہیں یہ ایک مرچوں کا بودا ہے اس کے پتے آپ دیکھ رہے ہیں مرچوں کی ہیں لیکن اس کے مرچ کا شیپ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے چپٹی سی شیپ ہے یہ نہ تو وہ جو شملہ مرچ ہے اس کی طرح ہے یہ چپٹی سی ایک شکل ہے اس کی اور یہ بھی وحید دے کر آئے تھے اس کا سیٹ انگلینڈ سے ایک پودا چلا تھا اس ایک پودے کا یہ ہو رہا ہے ہمیں تھا کہ چلو یہ اگر ہمارے موسم کے مطابق نہ چلا تو اتفاق ہوا کہ زبردست ہوا کہ اس کی مرچیں جو ہیں اس کے اوپر وہ لگ گئیں دو مرچیں یا تین تھیں جو لگی تھی ان کو تین مرچیں تھی ان کو روک لیا ان کا سیڈ بنایا سیڈ بنانے کے بعد رکھا تھا کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے جو اس کے متعلق انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترہا ہیومیڈ جو انوائرمنٹ ہے اس میں اچھا پرفارم کرتی ہے اس علاقے کی اور بہت تیز میڈ صحیح جو اس کو کہتے ہیں نا ہاٹ چلی بیسیکلی یہ ان میں سے آتی ہے جو بلکل جیسے بنگالی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پسند کرتے ہیں کہ بہت ہاٹ چلی ہے یہ یہ اس کا نام پڑا جاتا ہے سکاچ پونٹ سکاچ پونٹ چلی پیپر ہے اور اس کا کلر دیکھیں سرخ ایسے ہی سرخ ہو گیا تھا وہ وہ میرے پاس اگر کوئی تصویر ہوگی تو میں شیئر کروں گا تو یہ سکاچ پونٹ ہے اس کا ایک پودا ہمارے پاس یہ چل گیا ہے اور حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ ابھی تک انڈ میں اس نے برداشت کیا ہے ایک نیا فروٹ بھی آ گیا ہے اب جون کا مہینہ ایک ہوگا تھوڑا سا ٹف وہ اگر یہ اچھے طریقے سے اس کو ہم منیج کر لیں تو پھر امید ہے کہ یہ اب کنٹینیو کرے گا اور باقی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے جو باقی سیڈ ہمارے پاس ہیں وہ بھی لگا دی جائیں وہ لگا کے تو ہم اس کی اپنی پنیری تیار کریں اور وہ ایسے تیار کریں کہ میڈ جون میں اس کی پنیری تیار کریں تاکہ جب وہ ٹرانس پلانٹ ہو تو اس کے بعد موسمے برسات آ جائے اور بوسمے برسات میں پھر ہم اسے ٹرانس پلانٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اس کی ڈیفرنٹ سی شیپ ہے اس کے موسم کے حساب سے تو یہ اس وقت کافی اچھا پھل دے رہا ہے اس کی مرچیں لگی ہیں پلس یہ دیکھیں یہ اس کے پھول بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس وقت ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ ناؤ کے قریب جو ہیں مرچیں لگی ہیں اس کو اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہے ہمارے اس انوارمنٹ میں کیسے ہمیں ریزلٹ دیتا ہے اور اگر یہ چل جائیں تو یہ واقعی تیز مرچ ہے جو اس کو تجربہ کرے گا وہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنی تیز مرچ ہے تو آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے see you next time اللہ حافظ